بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج سینٹ کے چیئرمن کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ہے اور یہ الیکشن پاکستان کی نہ صرف سیاسی تاریخ بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیاسی کریئر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کریئر اور پاکستان کی جو موجودہ سیچوئیشن ہے جو صورتحال ہے اس کو ایک نئی سمت دے گا چاہے یہ نتیجہ حکومت کے مخالف آئے یا چاہیے نتیجہ حکومت کی حمایت میں آئے دونوں صورتوں میں اس الیکشن کا اثر پاکستان کی مجموعی طور پر ہر چیز کے اوپر پڑے گا وہ کیسے پڑے گا اور عمران خان صاحب نے جولائی میں ایک بڑا فیصلہ بھی کرنا ہے وہ کیا بڑا فیصلہ ہے اس کی کیا مجھے کچھ رپورٹس ملی ہیں کچھ باتیں میں نے سنی ہیں تو میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن آج کے سب سے پہلے جو الیکشن ہے سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن اس پر تھوڑی سی جلدی سے بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آج ایک بڑا الیکشن ہے اس میں سینٹ کے چیئرمن کا آج فیصلہ ہون ہے اور اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ دیکھیں یہ سینٹ کی ویب سائٹ پر ساری چیزیں وہاں سے مل سکتی ہیں آپ کو کہ 26 کے قریب ان کے سینٹرز ہیں 12 کے قریب جو سینٹرز ہیں وہ سنجرانی صاحب کی جو پارٹی ہے بی این پی اس کے ہیں ایم کی ایم کے تین ہیں اسی طرح جی ڈی پی اور مسلمی کا ان کے ایک ایک سینٹر تو یہ ملا کہ تقریباً ترتالیس سینٹرز جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 43 یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مجموعی جو صورتحال ہے اور 48 جو صورتحال ہے وہ اس وقت بنتی ہے ان کی پی ڈی ایم کی لیکن یہ 48 بڑی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون کے پاس صرف پانچ اپنے سینٹرز ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس بیس سینٹرز ہیں جے یو آئی کے پاس پانچ ہیں اے این پی کے پاس دو ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ان کے اتحادی ہیں ان کے پاس ایک ایک نشست موجود ہے اب سب سے بڑی جو صورتحال ہے جو کہ گیم چینجر صورتحال ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ ازاد امیدوار جو ہیں ازاد کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہیں بائس اچھا یہ وہ بائس آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دفعہ جب میاں محمد واشی صاحب نائل ہوئے تو پارٹی کی کیونکہ صدارت سے وہ ہٹ چکے تھے جو صدر نہ رہیں تو وہ کسی کو بھی اپنی پارٹی کا ٹکٹ نہیں دے سکتے اس وجہ سے بہت سے جو سینٹر جو مسلمی نون میں سکت ہوتے وہ شیر کے نشان پر لڑتے وہ نہیں لڑ سکے اور وہ انڈیپینڈنٹ رہ گئے اب وہ انڈیپینڈنٹ سینٹر جو ہیں اس وقت یہ گیم چینجر سینٹر ہیں اور انہی سے جو آپ رابطے سن رہے تھے کہ کبھی کسی کو فون آ رہے تھے کسی کو وٹس ایپ آ رہے تھے کسی کو بولیاں لگ رہی تھی حکومت کے اوپر بھی الزامات تھے اپوزیشن کے بھی الزامات تھے تو ان سارے الزامات کے درمیان یہ وہ لوگ ہیں جو گیم چینجر ہیں اچھا دونوں طرف سے بڑی کوشش ہوئی عمران خان صاحب نے بھی کچھ لوگوں کو بھی ملاقاتیں ہوئیں وہاں پر بھی پرویس خٹکی بھی ملاقاتیں ہوئیں بہت سی ملاقاتوں کے بعد یہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ اب مقابلہ بلکل برابر گئے اب آپ کو لگے گا کہ دو تین ووٹوں کے مارجن سے ہی یہ پورے کا پورا نقشہ بدل جائے گا اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے کہ یہ دو تین لوگ کون ہوں گے جو چیئرمن سینٹ بنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن جیتنا کیوں اتنا ضروری ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بل بھی حکومت کا اب تک جو حکومت کے اوپر بہت سے آپ کو پتا ہے الزامات لگتے رہے کہ جنہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جو بلز ہیں وہ سینٹ میں پاس ہونا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اکثریت نہیں ہے اور جب ایسی اکثریت سے آپ الیکشن لینے کے چیئرمن سینٹ بھی آپ کے مخالف ہوں آپ کے پاس اپوزیشن بھی بڑی سٹرانگ ہو مطلب نمبرز میں اور آپ کی اپنی حکومت بھی کچھ ووٹوں پر ہو تو ایسے میں آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ایکشن جو کہ ہم عمران خان سے توقع کرتے ہیں وہ کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ کو بڑی اور پھر اوپر سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کمپرومائز کی سیاست پر بلیو نہیں کرتے اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسال کے طور پر کچھ سیاسی کھلاڑی ہوتا تو وہ خفور حیدری صاحب کو اور ڈپٹی چیئرمنٹ کا ٹکٹ دے کر اپنے ساتھ پانچ سیٹیں لے کر بڑے ارام سے جیتے ہیں لیکن عمران خان چیز کو مانتے ہی نہیں وہ کمپرومائز پر بلکل کسی صورت میں آتے ہی نہیں کہ نئی کمپرومائز ہوا تو پھر یہ لوگ مجھے کہیں گے ہمارے نیپ کے کیسے بھی اٹھائیں پھر یہ لوگ مجھے کہیں گے کرپشن سے اٹھائیں تو وہ جو بار بار این آر او کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سمجھ جائے گی کہ وہ این آر او کیا ہوتا ہے این آر او یہ تھا کہ اگر وہ خفور حیدری صاحب کی وہ پانچ سیٹیں جی ای آئی کی لے لیتے تو اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہوتا اور چیئرمنٹ سینٹ بنا لیتے لیکن اور پھر ان کو فائدہ ہوتا کیونکہ فائدہ اس طرح ہوتا کہ ان کی تمام بل آگے چل پڑتے ان کی تمام سینٹ میں جتنے بھی آپ کو پتہ لیجسلیشنز ہیں وہ بڑی ایزی ہوئی لیکن عمران خان صاحب چونکہ وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں اصولوں کی سیاست کرتے ہیں اور کسی وجہ سے ابھی تک جو ان کے اصولوں کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی جو ترقی ہے اور جو مسائل ہیں یہ سلولی بڑا آستہ آستہ پروسس میں جانے اسی لئے عمران خان نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر سینٹ میں اپوزیشن آج جیت جاتی ہے تو پھر عمران خان کا جو رویہ ہے وہ بدل جائے گا اگر آپ ایسی حکومت کریں کہ جس میں آپ کے پاس نہ تھرڈ ٹو تھرڈ مجورٹی ہو نہ آپ کے پاس سینٹ میں چیئرمن ہو نہ آپ کے پاس ایک سریعت ہو تو ایسی حکومت میں اگلے دھائی سال میں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو سکے گا جو عمران خان صاحب گراس روٹ لیول پر جو غریب ہیں ان کی تو وہ مدد ضرور کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جساں نچلے طبقے کو تو وہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس میں کافی اتا کامیابی ہیں لیکن جہاں پر بڑے بڑے چینجز لانے ہیں جو میگا چینجز لانے ہیں ملک میں کرپشن پر جو ہم سب ان سے توقع کرتے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کے پاس دو حل ہیں ایک تو وہ صدارتی آرڈیننس لے کر آئیں کچھ مہینوں کے لیے تاکہ اس میں یہ کرپشن سے جو لوگ ہیں ان کو پکڑ کر وہ اپنا جو آپ کو پتا ہے ان کا جو منشور ہے اس پر عمل کرتے ہیں ان کو الٹا لٹ گئے ایک تو ان کے پاس یہ آپشن ہے دوسری آپشن جو وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں عمران خان چکے اپوزیشن میں بیٹھنے سے بھی نہیں گبر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتا ہوں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار کی بھی کوئی ضرورت نہیں جب اتنا کھل کر کھیلے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں ابھی سب سے پہلے تو ابھی سینٹ کے اگر اپوزیشن آج جیت جاتی ہے تو پھر یہ حکومت کے لیے ایک دھچکہ ہوگا بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور اسی دھچکے کی بنیاد پر آگے آپ کو پتا ہے چونکہ آگے تو رمضان آ رہے ہیں اس وقت سے اس میں کوئی خاص سیاسی آپ کو پیش سرگرمیاں نظر نہیں آئیں گی سوائے کچھ پارٹیاں وغیرہ ہیں لیکن شاید کرونا کے وقت سے وہ بھی نہ ہو لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر جون میں بجٹ ہے اور بجٹ پاس کرانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جب آپ کے سامنے جو سیچویشن بن جائے گی اس لیے عمران خان کے پاس جولائی میں ایک ایسی آپشن ہے کہ وہ جولائی میں یا تو پھر اسیملیاں توڑنے کی سمری پیش کریں کہ وہ اس لولی لنگڑی حکومت کے برک کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی کام نہیں کر سکیں گے یہ میری ذاتی رہے اس کے اوپر وہ کوئی بھی ایسا ڈریسٹک میجر جیسے کہتے ہیں یا ڈیسپرٹ میجرز ہیں ایکانومی کے لیے لوگوں کے لیے وہ نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے انہیں اکثریت چاہے گی اکثریت ان کے پاس ہوگی نہیں سینٹ میں لیجسلیشن ہو نہیں سکیں گے اس ایسی حکومت رکھنے کا فائدہ کوئی بظاہر نظر نہیں آتا اسی لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کھل کر کھیلیں گے یا تو صدارتی آرڈینس آئے گا یا پھر عمران خان جولائی میں ایک بڑی بڑا جو یہ میں آپ کو چند لوگوں کی جو اس میٹنگ میں بات ہوئے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پانچ لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے ابھی جو ہوئی پھر بعد میں میٹنگ اور لوگوں تک بھی کئی بات اور بھی پھیل گی لیکن میں آپ کو شروع کی بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے ان کے دوستوں سے ان کے رفقہ کی طرف سے کہ اگر ہم نے اسی طرح حکومت کرنی ہے تو ہمیں فائدہ کیا یا تو آپ اپوزیشن کی مان لیں ان کے ساتھ مفاہمت کریں تاکہ ہم مضبوط گرمنٹ بنائیں یا پھر ہمیں کچھ بڑے ایکشن لینے پڑیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جولائی میں یہ بڑا ایکشن نظر آئے گا جس میں عمران خان شاید اسمبلی توڑ دیں شاید حکومت برطرف کر دیں صدارتی آرڈیننس کی طرف جائیں یا ٹیمپریلی طور پر صدر سے لیں یہ جو ماہرین قانون ہے وہی آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکیں گے میں کوشش کروں گا کسی کا ان سے ایکسپرٹ اپینین لے کر آپ کے سامنے شیئر کروں کہ وہ یہی کرنا چاہیں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو حالات کو بدلیں کیونکہ ابھی دیکھیں کہ جس طرح یوسف رضا گلانی کو عمران خان چور کہتے رہے سریعام ان کو سامنے ہار چوری سے لے کر ہر قسم کے الزام لگاتے رہے اگر وہ سینیٹر چیئرمن سینیٹ بن جاتے ہیں اور عمران خان عزب وزیراعظم ان سے ملتے ہیں تو مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کس طرح چیئرمن سینیٹ یوسف رضا گلانی کو مبارک بات دیں گے تو اس لئے میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر تک یہ چیز برداشت کر سکیں گے اور وہ ضرور ایک بڑے ڈریسٹک مجھر کی طرف جائیں گے کھل کر کھلنے کے لیے ٹیسٹ میچ کو ٹوٹی ٹوٹی میں کنورٹ کریں گے اور لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ہوگی جولائی کی لیکن اللہ ہی آپ کو پتا ہے زیادہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے پیشنگوئیاں تو ہم کر نہیں سکتے تجزیہ ہی دے سکتے ہیں موجودہ حالات کی بنیاد پر انشاءاللہ امید ہے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کروں میں بہت ساری خبروں کی خوج میں لگا ہوں کوشش کروں گا آپ کو مزید بہتر سے بہتر اور کلوس سے کلوس تر جو ہے خبر آپ کا تک مہن چاہوں میرے چینل اور پیج کو سبسکرائب کریں سی فرسٹ کا آپشن ضرور بھائیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہم بناتے ہیں آپ کے پاس پہنچتی رہیں سبی کازمی ٹیم کو خاص طور پر آپ اپریشیٹ کریں وہ بڑی منت کرتے ہیں میرے جان اور آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ